ہم کسی بیکتی کو یا سرکار کسی بیکتی کو سرکشہ کیوں پردان کرتی ہے؟ عام ناغرے کو پولیس کے مادھیم سے سرکشہ پردان کی جاتی ہے پورے دیش بھر میں پولیس تھانوں کا پربندن کیا گیا ہے وہ جو عوام ہے اس کو سرکشہ پردان کرتا ہے اور پھر سرکار یہ انکت کرتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سرکار کی طرف سے وشیش سرکشہ دینے کی ضرورت ہے میں آپ کو اپنا وقتیگت انبھاب بتاتا ہوں 1984 میں جب آتنگوادیوں نے میرے پتا کی ہتیا کی تو ہم کو سرکشہ پردان کی گئے 1984 سے لے کے 1990 تک وہ سرکشہ چلی ہمارا جو گھر تھا چندگڑ میں وہ ایسا لگتا تھا جیسے سی آر کیے پھی چھاونی ہو 1990 میں سرکار بدلی اور رات میں ہی ساری سرکشہ گائے ایک وقتی نہیں بچا اور اس کے بعد 1991 میں سرکار بدلی سرکشہ واپس اور کئی ایسے سدستے سدن میں ہوں گے جن کا ایسا ہی انبھاو رہا ہوگا کہ یہ جو تھرک اسیسمنٹ ہے یہ ایک سائنٹیفک اور ایک اوبجیکٹیو پرکریہ نہ ہوکے ایک پوری طرح سے راجنیتک پرکریہ بن چکی ہے اور ہمارے مانین یہ گرہ منتری ذکر کر رہے تھے کہ سپیشل پروٹیکشن گروپ کا گھٹن کیسے ہوا اور بہت ہی دردناک اور دربھاگ پورن پرستتیاں تھی جب پور پردان منتری شریفتی اندرہ گاندی کی ہتیاں کی گئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بھارت کے پردان منتری کو جو شیش پدوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کی سرکشہ کا ایک بہت ہی چست درست انتظام کرنا چاہیے گرہ منتری جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیربالات سمیتی بنی بیربالات سمیتی نے سفارش کی اور اس سفارش کے تحت ایک سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا گھٹن کیا گیا ایک ایگزیکیٹیو آرڈر کے دوارہ ایک ادھیا دیش کے دوارہ اس کا گھٹن کیا گیا اس کے پیچھے منشہ یہ تھی کہ جب پردان منتری سمبیدن شیل نرنے لیتے ہیں جن کا ایک دورگامی راشتر اور انتراشتر پربھاو پڑتا ہے تو ان کی سرکشہ اتنی چست درست ہونی چاہیے کہ کوئی ویقتی ان کو کسی طرح کی خانینہ پر پہنچا سکتے پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر اور وہ سوال اس لیے مہت پورن ہے کیا ایک پردان منتری کو یا اس کے پریبار کو جب وہ پد سے ہٹ جاتا ہے تو جو وہ اس نے نرنے لیے ہوتے ہیں کیا ان کے وجہ سے جن لوگوں کو شتی پہنچتی ہے یا جن کو لگتا ہے کہ ان کو شتی پہنچتی ہے کیا وہ چنوٹی ختم ہو جاتی ہے اور عدیق جی اس کا جواب ہے کہ وہ چنوٹی ختم نہیں ہوتی کیونکہ جو لوگ کسی کو مارنا چاہتے ہیں وہ اس سمیں کی پرتیقشہ کرتے ہیں کہ جب سرکشہ قوض اتنا چست درست نہ ہو اور اپنے جو نقاراتمہ جو ان کے ارادے ہیں ان کو وہ پورا کر سکے تو یہ ایک بہت مہت پورن چیز ہے جو اس صدم کو اپنے سنگیان میں لینی چاہیے اٹھارہ فروری انیس سو پیچاسی کو بیربلنات سمتھی کی رپورٹ آئے آٹھ اپریل انیس سو پیچاسی کو سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا گھتن کیا گیا شریف سبرمنیم جو جو ڈائن ڈریکٹر تھے وی آئی پی سیکیورٹی کے انٹیلیجنس بیورو میں ان کو اس کا پہلا ڈائریکٹر بنایا گیا نردیشک بنایا گیا اور انیس سو اٹھاسی میں ایس پی جی کا قانون بنا اس کا انیس سو اکیانوے میں سنچودن ہوا چروانوے میں سنچودن ہوا انیس سو انیانوے میں سنچودن ہوا پھر دوہزار تین میں سنچودن ہوا اور اب دوہزار انیس میں سنچودن ہونے جا رہا ہے انیس سو انیاسی میں جلس پردھان منطری کی سرکشہ کے لیے شریمتی اندرہ گاندھی کی حتیہ کے بعد یہ قانون بنایا گیا سورگی شری راجیب گاندھی وہ 29 نومبر 1989 کو انہوں نے پردھان منطری پج سے استیفہ دے دیا 2 دسمبر 1989 تک وہ کیر ٹیکر پردھان منطری رہے اور اس کے بعد اس دیش میں ایک نئے پردھان منطری آ گیا یہ جو سنچوزن لائیا گیا اس میں جو فارمر پرائیم منسٹرز کی پریواروں کو یا فارمر پرائیم منسٹرز کو سیکیورٹی پردھان کرنی تھی بیسٹ آن ثریٹ اسیسمنٹ اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کا قارن کیا دیا جاتا ہے سٹیٹمنٹ آف اوبجیکشن ریزنز میں that the number of individuals to be provided SPG cover can potentially become quite large اجیس جی یہ وہی قارن تھا یہ وہی قارن تھا جس کے تحت سورگیہ پردھان منطری شری راجیب گاندھی کی جو SPG سیکیورٹی تھی اس کو ویڈروک کیا گیا اب میں اجیس جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو SPG پروٹیکٹیز ہیں ان کو نرنتر اور لگاتار SPG کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ بڑھ رہی ہے اور میرے پاس وہ سارے پتر موجود ہیں میں سرکشہ کی وجہ سے ان پتروں کا ساتھ وجہ نہیں کر رہا کہ جون دو ہزار انیس تک نرنتر اور لگاتار اس کے بعد بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ کی تھریٹ اسیسمنٹ بڑھ رہی ہے آپ یہاں مجھ جائیے آپ وہاں مجھ جائیے آپ چھتیز گڑھ مجھ جائیے آپ اپنے چھتر میں اس جگہ مجھ جائیے کیونکہ یہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ایک دم وہ خطرہ سماپت ہو جاتا ہے سرٹ پرسیپشن بدل جاتی ہے اور SPG واپس لے لی جاتی ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جون دو ہزار انیس اور نومبر دو ہزار انیس کے بیچ ایسا کیا بدلہ کہ جو تھریٹ پرسیپشن جون دو ہزار انیس میں تھی چاہے وہ شریرہل گاندی جی کی ہو چاہے شریمتی سونیا گاندی جی کی ہو چاہے ڈاکٹر من موہن سنگھ جی کی ہو چاہے ان کے پریوار کی ہو اس میں ایسی کونسی تبدیلی آگئی کہ دو ہزار انیس نومبر میں ایکس کو سنچودت کرے بغیر ان کی سرکشہ واپس لے لی گئی میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پردھان منطری اور پروف پردھان منطری کی سرکشہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ وہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو سبھا کے پٹل کے اوپر رکھا جانا چاہیے کیونکہ اس تھدن کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ایسا یہ کونسا بدلہ ایسی کونسی تبدیلی تھریٹ پرسیپشن میں آئی جس کے قارن بغیر قانون کو سنچودت کیے اس پی جی کی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی اور جب یہ ساری پرکریہ چل رہی تھی اکباروں میں اس کی چرچہ ہو رہی تھی تو پروف پردھان منطری ڈاکٹر منمہون سنگھ نے سرکار کو خط لکھا چار نومبر دوہزار انیس کو سولہ نومبر دوہزار انیس کو شریف راہل گاندی جی کے کاریالے میں خط لکھا کہ آپ ہم کو بتائیے کہ آپ یہ جو ایس پی جی سرکشہ ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں پور پردھان منطری جی کے خط کا ایک لائن کا جواب آتا ہے پچیس نومبر کو ایک جوائنٹ سیکرٹری کی طرف سے I am directed to acknowledge the receipt of your letter is this the way we treat our former prime ministers Mr. Speaker sir I would like to ask you is this the way we treat a letter which is written by the former prime minister of this country جی دربھاگیا پورن بات ہے کہ اتحاس اپنے آپ کو ایک بات دوارہ دوہرہ رہا ہے اکباروں میں یہ چیز پلانٹ کی جاتی ہے کہ کئی لوگ اپنی سرکشہ کو سکپ کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سجن میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس سرکشہ ہے کیا وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سرکشہ کوج ملا ہوا ہے تو کبھی کبھی گھٹن محسوس ہوتی ہے you feel like you feel like shedding your security cover you feel like living like a normal human being is that a crime اور اس طرح کے بالکل بے بنیاد چیزیں اکباروں میں پلانٹ کی جائیں یہ ہم لوگوں کو ایک لوگ تنتر ہونے کے ناتش شعبہ نہیں دیتا میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اجھیکش مہدے ہم ایک بہت بڑا لوگ تنتر ہیں ایک ملٹی پارٹی ڈیموکرسی ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ دلگت راجنیت سے ہم کو اوپر اٹھنا چاہیے میں سرکار سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھارت کے پور پردان منطری ہیں جو ان کے پریوار ہیں جب تک وہ جیوت رہے ان کو سرکشہ پردان کی جانی چاہیے جیسے جب تک شریعتل بیہاری واجپائی جی ہمارے بیچ میں تھے دوہزار چار سولہ مئی کو پردان منطری پت سے ہٹ گئے تھے دوہزار اٹھارہ تک ان کو ایس پی جی کی سرکشہ پردان کی گئے اور یہ صرف بھارت میں نہیں ہے امریکہ میں بھی جب کوئی راشترپتی ہٹ جاتا ہے تو پور بھر راشترپتی کو بھی سیکریٹ سروس کی اس رکشہ پردان کی جاتی ہے یہی پرابدھان گریٹ بریٹن میں ہے یہی پرابدھان کئی اور ملکوں میں ہے میں ان سب ملکوں کی سوچی سدن کے پٹل پر رکھنا چاہتا ہوں تو اس لیے عدیقش جی آپ کے مادیم سے مانین یہ گرہ منطری جی کو اور سرکار کو میرا آگرے ہے کہ دلگت راجنیت سے اوپر اٹھ کے اس سرکشہ کے معاملے کو دیکھنا چاہیے اور کیونکہ محض اس لیے کہ کوئی بھیجتری پردان منطری نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے فیصلے لیے ہے پردان منطری رہتے ہوئے اس کے قارن اس کی جو تریٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے موسیقی